بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ارتغل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے پچھلے پانچ سالوں سے ترکی پاکستان بھارت عرب اور یورپی مالک میں اور امریکہ سمیت ارتغل غازی کے کردار پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ ہے کیا کون تھا ارتغل غازی ارتغل غازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا ایک فرضی کردار ہے کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ارتغل غازی ہے کیا اسی نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کی ویسے ہی تربیت کی تھی کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کی دو اہم ترین طاقتیں منگولیوں اور سلیبیوں سے برسرے پیکار رہا تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کی تھی مجودہ دور میں یہ بحض اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی نے ایک ڈراما ڈریلرس ارتغل نشر کرنا شروع کیا یہ 2019 تک جاری رہا یہ ڈراما پانچ سیشن پر مشتمل ہے اس میں کل 150 اپیسوڈ ہیں اور ہر اپیسوڈ تقریباً دو گھنٹے کا ہے اب تک 160 ہمالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے نوے سے زیادہ زبانوں میں اس کی بازابطہ ڈبنگ ہو چکی ہے اس ڈراما کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اس ڈراما کے رائٹر اور ڈریکٹر محمد بوزدیغ ہیں اور اس کے اصل ہیرو انجن آلتن ہیں جنہوں نے ارتغل غازی کا کردار ادا کیا ہے ناظرین آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ ارتغل غازی حقیقت میں کون تھے اور عالم اسلام میں ان کا کیا کردار تھا اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو مسلمان جب سے ہدایت اور جہاد کے راستے سے دور ہوئے تو غلامی اور زلط ان کا مقدر بن گئی ہمارا تابنات ماضی ہماری پہچان ہے تاریخ اسلام میں خلفہ راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاتین گزرے جو بہت مشہور ہیں جنہوں نے سلیبیوں کے دانت کھٹے کیے ان میں سلطان سلاہ الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی سلطان رکن الدین ببرس سلطان علب ارسلان شامل ہیں ان کے ساسات اور تغلغازی تاریخ اسلام کے ایک ایسے مجاہد ہیں جن کا ذکر میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں جن کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ پنایا اور بہت سی قربانیاں دیں اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے یہ سفر کرتے اور جہاں سرسدس علاقہ دیکھتے وہاں آباد ہو جاتے ان میں ایک قبیلہ کائی تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا سلمان شاہ کائی قبیلہ کے سردار تھے اور سچے مسلمان اور رحم دل انسان تھے ان کے مقاصد میں اسلام کے شاعت اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا کیونکہ یہ وہی وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے منگول حلاقو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوک سلطنت ان کی منزل تھی بازمتینی سلطنت کے سلیبی اپنی سازشوں کے جال بن رہے تھے مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوک سلطنت اب زوال کے قریب تھی ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے سردار سلیمان شاہ کے چار بیٹے تھے جو بہت بہادر اور جنگجو تھے سلمان شاہ تمام ترک قبیلوں کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو سلیبیوں کے ظلم و ستم سے بچایا جا سکے شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی جبکہ اناطولیہ میں سلجوک سلطان اللہ الدین کے ایک بات کی حکومت تھی سلیبی دونوں مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس قطعے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں سردار سلیمان شاہ نے ان سالشوں کو ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا جس کی وجہ سے ایوبی سلطان کائی قبیلہ کے دوست بن گئے اور سلجوک سلطان کی بتیجی حلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارتحل سے شادی ہو گئی تھی سردار سلیمان شاہ کی وفاد کے بعد ارتحل کائی قبیلہ کے سردار بنے اور وہ بہت ذہین اور بہترین جنگجو تھے جہادی سوچ ورثہ میں ملی تھی انہوں نے سردار بننے کے بعد سلیبیوں کو ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی سالشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کارا چہسار کو فتح کیا بہادری شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاؤ الدین کے ایک بعد نے ارتحل غازی کو تمام قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناتولیہ کے سرحدی علاقوں کا نگران بنا دیا ارتحل غازی کے ہاں تین بیٹے گنوز سوچی اور عثمان پیدا ہوئے عثمان سب بہیوں میں چھوٹے تھے ارتحل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہے ارتحل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سپہ سلاحر قتل کیے جن میں نویان اور آلنچک مشہور ہیں سلجوک سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی اور ارتحل نے تمام قبلوں کو اکٹھا دیا سلیبیوں سے چھینے گئے علاقے کو ایک ریاست کی شکل دی اور تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہیں تعمیر کی تاکہ لوگ جدید علم سے بہرہ ورہ ہوں اور اس طرح مضبوط اسلام معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے ارتحل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برکہ خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین ببرس کو آمادہ کیا اور تیہ پایا کہ ایک بڑی فوئی تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہوں اناتولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکیست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے شکیست کے غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد ہلاکو خان مر گیا غازی ارتغل سلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے سوگوت اب ایک ریاست بن چکی تھی ارتغل غازی کی وفاد کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کائی قبیلہ کے سردار بنے اور ریاست سوگوت کو مضبوط کرتے رہے وہ اب ریاست سوگوت کے سلطان کہلائے جاتے تھے بارہ سو نینانوے میں خلافت قائم کی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی سلطان عثمان غازی اپنے والد غازی ارتغل کی طرح دلیر اور باسلاحیت مجاہد تھے انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا غازی ارتغل کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ میں سلطان محمد ثانی جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حق دار ٹھہرے اور سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئے اپنے عروج کے زمانے سولویں اور ستویں صدی میں یہ سلطنت تقریباً تین برے آزموں پر پھیل جو کی تھی سلطنت عثمانیہ پر بارہ سو نینانوے سے انیس سو بائس تک شہ سو تیس سالوں میں چھتی سالاتین نے حکومت کی مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا اور اس دور میں مسلمان جہاد کر دے رہے یہودی اور سلیبی سلطنت عثمانیہ کے جاہو جلال اور عظمت سے لرزتے تھے اللہ کریم عظیم مجاہد غازی ارتغل اور سلطان عثمان غازی پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات بلاند فرمائے ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اللہ حافظ موسیقی